بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ دوستوں کرا خانیوں کے بعد ترکوں میں تیسری اسلامی سلطنت کی بنیاد علب تگی نے 962 عیسوی میں ڈالی علب تگی ان ترکوں کی کون سی شاخ سے منصوب تھا اس کے متعلق واضح طور پر معلومات کم ہیں لیکن اس کے ایک ترکی غلام کی حیثیت سے سامانی دربار سے ووستہ ہونے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دربار میں بلند ترین مقام حاجب الحجاب کے رتبے پر فائز ہونے بعد ازا سپا سالار بننے اور عمر کے آواخر میں خرستان کا گورنر مقرر کیے جانے کا ذکر ملتا ہے بعد ازا سامانی حکمران اور اس کے مابین تعلقات خراب ہوئے اور غزمی کے گرد و نوا میں اس نے اپنی مستقل حکومت بنا لی اس کی وفات کے بعد اسحاق نامی بیٹا جانشین ہوا اس نے سامانیوں کی عطاعت کی اور خراج دینے پر آمادہ ہوا دوستو تین سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی بعد ازا حکومت چند سالوں تک علب تگین کے وفادار ترک غلاموں بلگا تگین اور امیر پیری تگین کے ہاتھ میں رہی لیکن ان میں امور سلطنت کو سنبھالنے کے جہور نہیں تھے اس لیے نو سو باسٹ ایسوی میں علب تگین کے ناماد سبقتگین نے سپاہ کی مدد سے پیری کو معذول کر کے اسے قلعہ غزنی میں نظر بند کیا اور تخت غزنہ پر جلوہ فروز ہوا اس نے اپنی کلمروں کو وسط بکشی اور مضبوط حکومت قائم کی در حقیقت غزنوی سلطنت کا اصل بانی اسے کہا جاتا ہے گیارہ سو چیاسی ایسوی تک تقریباً دو سو سال تک قائم رہنے والی غزنوی سلطنت کے تمام سلطین اسی کی نسل سے ہیں دوستو سبقتگین کی خاندانی نصب کے متعلق مولیخین نے مختلف آرہ پیش کی ہیں اس کے ترک ہونے پر عموماً تمام موتبر تواریخ متفق ہیں جن میں تاریخ بہکی طبقات ناصری اور تاریخ یمینی قابل ذکر ہیں جامل تواریخ اور شجرہ تراکمہ کے مطابق سبقتگین کا سلسلہ نصب اوہوز ترکوں کے کائے قبیلے سے جا ملتا ہے اس حساب سے ارتغرل غازی اور امیر سبقتگین ایک ہی نصب پر کائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں ہی اپنے زمانے کی دو عظیم سلطنتوں کے پانی تھے جس طرح ارتغرل غازی نے سلجوکیوں کے اوچ بیگی کی حیثیت سے مغرب میں بازنتینی عیسائیوں کو پیدر پر شکست دے کر اسلامی سردوں کی وسط میں اضافہ کیا اور عثمان غازی جیسا عظیم جانشین چھوڑ گیا اسی طرح کائی قبیلے کے سبقتگین نے بھی ہندو راجہ جے پال کو شکستوں سے دو شار کر کے ہند کے علاقوں میں اسلام کی صدا بلند کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سبقتگین نے اپنی فتوحات کا آغاز غزنی کے گرد و نماغ کے شہروں سے کیا اور بلخ و بامیان کی فتح کے بعد موجودہ بلوچستان کے علاقے خزدار تک کے علاقوں کو اپنی حاکمت میں شامل کیا ہندوستان پر بھی لشکر کشی کر کے متعدد مرتبہ ہندووں کو شکست دی غزنی اعتراف میں رہنے والے افغان و خلجی قبائل بھی اس کے مطی ہوئے اور لشکر میں شامل ہو کر اہم خدمات انجام دی ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کی طاقت سامانی حکومت سے کئی گناہ بڑھ شکی تھی لیکن اس نے غالباً پرانے احسانات کے سبب سامانیوں کو نا صرف کبھی ضرر پہنچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کی اطاعت پر قائم رہا لیکن یہ اطاعت محض رسمی تھی اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی بنا کردہ سلطنت کی عمارت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچایا جس کے سبب سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے سبقتگین نے 997 عیسوی میں بیماری کے سبب انتقال کیا اور غزنی میں سپردے خاک ہوا سبقتگین کی وفات کے وقت سلطان محمود نیشہ پور میں مقیم تھا اور سامانیوں کی طرف سے خراسان کا سپا سلار مقرر تھا اس نے یہ خبر پا کر غزنی کی طرف اپنا سفید روانہ کیا اور بھائی اسماعیل کو تازیت کا خطلق کر رنج و غم کا اصحار کیا ساتھ ہی غزنوی سلطنت کے عمرہ کو پیغام دیا کہ تخت کی وراثت اس کا حق ہے اور سکہ سلطان محمود کے نام کا بنوایا جائے لیکن اسماعیل نے باز عمرہ کی حمایت سے تخت و تاش پر اپنا تصرف جمع لیا ناچار دونوں فرقین میں جنگ ہوئی اور سات ماہ کی خانہ جنگی کے بعد سلطان محمود نے غالب آ کر حکومت پر گرفت حاصل کی اسماعیل کو جوز جان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اندرونی شورشوں کے خاتمے کے بعد سلطان نے سامانیوں سے بھی قطر تعلقی کرتے ہوئے خودمختاری کا اعلان کیا اس کے دو سال بعد کراخانیوں نے بخارہ پر حملہ کر کے سامانی ریاست کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ناظرین سلطان محمود نے سفاریوں کے خلاف کامیاب مہم کے بعد ہند کی طرف یورش کی اور ایک ہزار ایک عیسوی میں پشاور کے مقام پر راجہ جیپال کو شکست دی اس جنگ میں ہندو راجہ جیپال سمیت کثیر تعداد میں ہندو اسیر ہوئے اور سلطان نے پشاور و گردو نواہ پر تصرف پا لیا راجہ نے اپنی رہائی کے اوز دو لاکھ دینار اور ایک سو پچاس ہاتھی جرمانے کے طور پر دینے کی پیشکش کی جسے سلطان محمود نے قبول کر لیا اس شرمناک شکست کتاب نہ لاتے ہوئے جیپال نے زندہ چتا میں خود کو جلا کر خودکشی کر لی جیپال کے جانشین آنند پال نے بھی غزنیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جس کے بعد سلطان محمود غزنوی کی مشہور فتوحات کے نتیجے میں ایک ہزار پانچ عیسوی میں پھیرا ایک ہزار چھے عیسوی میں ملتان اور بل ترتیب ایک ہزار چودہ عیسوی میں تھانے سر ایک ہزار اچھارہ میں متھیرہ اور ایک ہزار ایک ہزار ایسوی میں کنوج تسخیر ہوا جس نے کئی کلے فتح ہوئے اور بے حساب مال کنیمت ہاتھ آیا اگلے برسوں میں لاہور کالنجر اور گوالیار جیسے اہم شہر بھی فتح ہوئے لیکن ان میں سب سے مشہور اور اہم فتح سومنات کی تھی ایک ہزار پچیس ایسوی میں سلطان محمود غزنوی نے تیس ہزار سواروں کی مئیت میں غزنی سے سومنات کے ارادے سے حرکت کی یہ مقام اہل حنود کے لیے مذہبی اور سیاسی مرکزیت کا حامل تھا نہ صرف ان کی سب سے بڑی عبادتگاہ سومنات میں واقع تھی بلکہ ہر سال مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے فیصلے بھی یہی سے کیے جاتے غزنوی لشکر نے شدید جنگ کے بعد شہر پر تصرف حاصل کیا سومنات کے پجاریوں نے سلطان کو بے تہاشا مال و ذر کا لالش دیا اور درخواست کی کہ سومنات کو نہ توڑا جائے یہاں سلطان محمود نے وہ تاریخی جواب دیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا اگر میں نے یہ دولت قبول کر دی تو قیامت کے روز مجھے محمود بدھ فروش کہہ کر بکارا جائے گا میں بدھ فروش نہیں بلکہ بدھ شکن کہلانا پسند کروں گا اور یہ کہہ کر بدھ کے ٹکڑے گر ڈالے اس کا ایک حصہ غزنی کی جامع مسجد کے باہر رکھا گیا اس موقع پر اقبال کا یہ شعر صدق آتا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مسئبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکہ پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے قوم اپنی جو ذرو مال جہاں پر مرتی بدھ فروشی کے عوض بدھ شکنی کیوں کرتی دوستو محمود غزنوی نے کرا خانیوں کے ساتھ بھی دوستانہ روابط قائم کیے روابط نے بہتری کے لیے اہلک خان کی بیٹی سے نکاح کے لیے پیغام بیجا جو کہ کرا خانی حکمران نے بخوشی قبول کر کے اپنی بیٹی سلطان کے عقد میں دے دی محمود غزنوی تاریخ میں اولین حکمران تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کیا جو کہ بعد کے اکثر مسلمان حکمرانوں کے نام کا حصہ بن گیا تیس اپریل ایک ہزار تیس عیسوی کو سلطان نے غزنی میں انتقال کیا وفات کے وقت ان کی عمر 58 برس تھی دوستو یہ تھی غزنوی سلطنت کی مشہور دلچسپ تاریخ امید ہے کہ یہ تاریخ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کر کے ویڈیو کو لائک اور آگے سبسکرائب بھی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے سلجوکیوں کے ظہور کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ